اس وقت کو یاد کرو جب غار میں ثانی اثنائی وہ دومے کا دوسرا ابو بکر اللہ گواہی دیتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا حال ہو گیا وہ مدد کے لیے بات کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ مانا گھبرانے ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے گھبرانے کی کیا بات ہے ہجرت کا پیغام نئے سال کا پیغام یونی فارم سیویل کوٹ کی تیاری اگر ہے لا تحزن ان اللہ مانا حانسل بلند ہونا ایمان بلند ہونا تقوی بلند ہونا حزبی اللہ بلند ہونا لا تحزن ان اللہ مانا غار ثور تین دن تک ڈکنے کا پلان ہوا اب تین دن کے لیے غار ثور میں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور روضی رون کے ساتھ پہلے غار میں ابو بکر صدیق اور روضی رون داخل آلیے یہ سوچ کر کے کہیں اندر کسی خسم کا جو سو جانور کیڑا وغیرہ ہو تو اس کا سامنا پہلے میں کروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھوں غار میں آپ داخل آلیے جیسا داخل آلیے ایک رات گزری پوری پلاننگ کے مطابق قالبن دوسری رات تھی مشریکن مکہ کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو نہیں ہیں وہ تو حضرت علی بن نبی تالیب سروں پر مٹھی دال گئے نکل کے ہم کو پتا نہیں چلا خافلے خافلے بنا دئیے گئے تکڑیاں فوج کی کہا مدینہ کے راستے بیگ نکلو مکہ کے باداروں میں نکلو مکہ کے گھروں کی سرچنگ لو ابو پکڑ صدیق کے گھر کی سرچنگ لو غاروں میں جاؤ محمد وحی سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہا کرتے تھے ایک ٹکڑی غاروں پہ نکلی حتیٰ کہ غاروں پہ نکلتے نکلتے رات کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا غار سور کے اوپر ننگی تلواروں سے لیس جن مشریکن مکہ کے نوجوان اس غار کی چوٹی پر آگئے غار میں دو لوگ جنگ کے ہتھیار نہیں بس مدد اللہ کی ہے عدیس دوتو حجرت کا دوسرا عظیم پیغام ایک ایک لمحے ایک ایک بات کو اٹھا دے جلیے وقت کے ساتھ تین یا چار باتیں آپ کے سامنے پیش کروں لیکن صیرت کو سنیے سمجھئے پڑھئے غور کریں اپنی زندگی کے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ غار سور دوسرے دین کی شام غالباً مشریکن مکہ غار سور کی چٹان کے اوپر ابو بکر صدیق کو محسوس ہوا کہ کوئی ہے ہمارے سر کے اوپر آپ نے آنکھ ہٹا کر دیکھی تو مشریکن مکہ کے وہ نوجوان جو ننگی ترواروں کے ساتھ لیس تھے ان کے جوتیں دیکھائی دیئے ابو بکر صدیق اپنے چہرہ اندر لائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمن ہمارے سر کے اوپر ہیں تصور کر کے دیکھئے سیچویشن ایک طرف یہ اور دوسری طرف یہ جو یونی فارم سیویل کوٹ کی بات کہی جاری این آر سی کی بات کہی جاتی سی ڈبل اے کی بات کی جاتی ایک طرف تیرہ سالہ زندگی کی محنت وہ ساری محنت مدینہ منتقل ہو گئی اس غار کے اوپر اگر یہاں کچھ ہو جاتا مدد تو اللہ کی یقیناً ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور پورے مومنین کے تو سوچو آپ ایک صحابہ کی جماعت ادھر رہ جاتی چند ادھر رہ جاتے مکہ اور مدینہ کے درمیان اسلام رہ جاتا سبحان اللہ وہ چٹان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مشرقین اپنے جوتوں کی طرف غلطی سے دیکھ لیں ایک بار جوتوں کو دیکھنے کی بہانے سے ہم پر نظر پڑ جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت ایسا لگتا ہے شاید ہم ہر طرف سے گھر گئے سیچوشن تصور کر کے دیکھیں ہاں ادھر انتظار میں ہے نبی آئیں گے تو گھر ملیں گا کھانا ملیں گا ٹھکانا ملیں گا دین ملیں گا دین سیکھنا ہے دین پھیلانا ہے دنیا کے لوگوں تک ایک در نبی اس چٹان پر اور در عمر بن خطاب اپنے خلموں سے امت کو بتا رہے ہیں چودہ سو چموالیس ختم ہو گئے اگر چودہ سو پینتالیس شروع ہو رہی تو بہت عظیم واقعہ تمہاری زندگی کے سامنے ہیں ایسے اندر لا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو گر صدیق نے کہا لگتا ہے ہون طرف سے گھر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کیا خیال ہے ہمت کی بات حوصلے کی بات تقوی کی بات حسبی اللہ کی بات توقع کی بات رب پر یقین کی بات حوصلے بلند کرنے کی بات کیا خیال ہے ابو بکر تیرا ارے ان دو کے بارے میں جس کا تیسرا مددگار اللہ کی ذات باقی ہے یہ کہا ادھر آیت کا نزول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اِلَّا تَنْسُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَقَرَجَوُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانی ثنین اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصْعَهِبِهِ لَا تَحْزَنِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَانْزَلَ اللَّهُ السَّكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجْنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجْعَلَ كَلِمَةً لَّذِينَ كَفَرُوا الصُفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَقیم کہ اس وقت کو یاد کرو جب غار میں ثانی اثنین وہ دومے کا دوسرا ابو بکر اللہ گواہی دیتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا حال ہو گیا وہ مدد کے لئے بات کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ مانا غبرانے ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ غبرانے کی کیا بات ہے ہجرت کا پیغام سال کا پیغام یونیفارم سیویل کوٹ کی تیاری اگر ہے لا تحزن ان اللہ مانا حانسل بلند ہونا ایمان بلند ہونا تقوی بلند ہونا حضبی اللہ بلند ہونا لا تحزن ان اللہ مانا موسیقی